اسلام علیکم ناظرین پیوگرام نوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال کان یازی ہزاروں سال کی تاریخ رکھنے والے شہر ملتان کی بات کریں تو اندرون ملتان کو بنیادی حصیت حاصل ہے اندرون ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور یہاں پر پرانی امارتیں موجود ہیں تاریخی امارتیں موجود ہیں اور یہاں پر ایک ہمیں قدیم جو زندگی ہے وہ نظر آتی ہے لیکن اگر ہم بنیادی مسائل کی بات کریں تو مسائل ہیں کہ بھرتے جا رہے ہیں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے آج ہم اپنے پروگرام میں درون ملتان کے مسائل پر فوکس کریں گے لوگوں سے جانیں گے کہ وہ کس طرح سے مسائل کا شکار ہیں کن پرابلمز کا ان کو سامنا ہے بنیادی جو ضروریات ہیں جیسے کہ صاف پانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صفائی کے مسائل ہیں سرکوں کی ٹوٹ پوٹ کے مسائل ہیں کتنے حل ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں اس وقت ہم کبوتر منڈی پہنچے ہیں اور یہاں پر اتجاد شروع ہو چکا ہے جو لوگ ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اور اس وقت نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ ان کی بات سننے کو اتیار نہیں ہے یہ لوگوں کے مسائل ہیں یہاں کے الیکٹر ایم پی اے کی بات کریں تو پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے ندیم کرشی یہاں سے الیکٹ ہوئے ایم این اے کی بات کریں تو ملک آمیڈوگا یہاں سے منتقب ہوئے لیکن مسائل یہ ہیں کہ آج بھی لوگ ہاتھوں میں پانی کی کینیں اٹھا کر اتجاج کر رہے ہیں ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں مجبور ہوئے ہیں اتجاج پر اور اندرون ملتان کے مسائل حل کیوں نہیں کیا جارے اچھا آپ بتائیے گا یہ جو حالات ہیں اندرون شہر کے حالات ہیں اندرون شہر کے لوگوں کو مسائل کا سامنے یہ ہمارا ایک کمرہ گھر ہے لیٹ نہیں آتا ہے بل پانچ ہزار برواتا ہے کام بھی شربت کا کرتا ہے سردی میں کھوے بیشتا ہے بس کیا بتا ہے اور یہ سارا آلات کا یہ سارا آوام گوا ہے آوام کے چمنے نکل گیا آوام بکے مرتے ہیں بس اللہ مولو اس آوام پر تولے مسلمان کے نام پر رحم کرو جیسے مسلمان مسلمان پر رحم کرتے ہیں ادر وی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یہ قسم ہے مجھے یہ احساس نہیں آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ مسلمان ہے یا نہیں ہے جیس دن گرمی بڑھتے ہیں اس دن لیٹ ہے نہیں جیس دن گرمی نہیں ہوتا ہے اس دن لیٹھ کے کوئی جاتے بھی نہیں ہے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں اس موسم میں سو روپے ایک سو بیس میں چلتے ہیں کرخانے والا اپنا مشین نہیں چالو کرتے ہیں بڑھ کی قصور عوام سی نکالتے ہیں اور عوام کیا کہ سکتا ہے عوام کافی مشکلات کشکر ہے اچھا آپ بتائے گا یہ جو اندرون کے مسائل ہیں اندرون کے مسائل سر ڈھیروں ہیں ڈھیروں بے حساب جب ووٹ کا ضرورت ہوتی ہے ان کی ایک ایک گھر میں جا کے دست دیکھے ایک ایک بندے کی منت کو سامت کر کے دس بیس تیس پچاس بندے ساتھ لے کے یہ یہاں ووٹ لینے کے لیے ہمارے سے آتے ہیں اب یہ دیکھیں کیمرہ جانا نیچے مارے نیچے ٹیل یہی ٹیل اکھاڑ کے دوبارہ لگا دی ہیں ان لوگوں نے اور کہنے کو لاکھوں کروڑ روپے کا یہ فنڈ کھا گئے ہیں تین ٹیم پانی کا ہوتا ہے سرکاری پانی کا تین ٹائم تین ٹائم میں صرف آدھا گھنٹہ پانی کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر بند کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گرمی میں بلک رہے ہیں پانی کے کنستر اٹھا کے پھر رہے ہیں مول خرید کے پانی پی رہے ہیں یہاں پانی کے اتنے مسائل ہیں کہ جس کا سیوریز کا نجام اتنا گندہ ہے یہاں کا کہ اگر تھوڑا سا مسئلہ بارش ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جگہ جگہ پانی کے ڈھیر ہو جاتے ہیں سن کا محصم چاہ رہے ہیں سر کوئی لائن آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو پورا انو کے چھجے کا وزرٹ کراتا ہوں گوپر کے اور اس کے گند کے نالوں میں اتنے امبار لگے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی ساپ نہیں گندے پانی سے لوگ نکل نکل گئے آتے ہیں نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ابھی کچھ عرصے پہلے یا انہوں نے ایک پولی کا افتتا کیا تھا بورڈ گیٹ پہ وہ دو کروڑ روپے کی لاکت سے بنائی ہے سر سنو ان لوگوں نے عمران خان سے میری بل خصوص گزارش ہے دو کروڑ روپے کی وہ پولی بنائی ہے جبکہ دس لاکھ روپے اس کا خرچہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آئے ملک آمی ڈوگر صاحب سے پوچھے کہ یہ دو کروڑ روپے کان گیا یا ندیم کرشی صاحب سے پوچھا جائے کہ دو کروڑ روپے کیا کہا ہے وہ تو کہتے ہیں ہم پیسہ بچا رہے ہیں وہاں پہ خرچ کہیں تو زبانی دعوے ہیں بھائی جان صرف دعوے ہیں دعوے کی حد تک ہیں کوئی یہاں آگے ہیں ام این اے ایم پی اے کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا ہم اپنی مدد آپ کے تعد لگے ہوئے ہیں لوگ یہاں سے جاتے ہیں باہر جو دائیں بائیں جو فیلٹر لگے ہوئے پانی کے لیے چھوٹے چھوٹے کین بھرکے لے کے آتے ہیں بچے معصوم اور یہ کہتے ہیں جی گرمی ہے گرمی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی گورمینڈ کہتے ہیں کہ گرمی میں جتنی لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں ہو رہے رات کو اس شدید گرمی میں چار سے پانچ مرتبہ لائٹ گئی ہے چار سے پانچ مرتبہ لائٹ گئی ہے پانی کے کین لے کے اس وقت لوگ موجود ہیں یہ سورٹیال اندرون ملتان کیا اور یہ کہتے ہیں کہ سرکاری جو حکام کی جانب سے جو اعلان کہ گیا وہ تین ٹائم پانی فرام گئی ہے لیکن اندرون میں صرف ایک ٹائم پانی آتا ہے کیا کہنا جائیں گے سارے مسائل کی وجہ کن کو سمجھتے ہیں آپ سارے ایم ایم پی ہیں یہاں کے مسائل والے اور کون کر رہے ہیں یہاں کے انتیامی صحیح نہیں ہے یہ کوڑا پڑھا جگہ جگہ کوڑے یہ دیلے لگی ہوئی ہے یہاں میں مسائل صحیح نہیں ہے پانی ہم پانی کے لیے ترس رہے ہوں ابھی نئی تختی لگی یہ صرف تختی لگا رہے ہیں ان کی اڈاگے نون لیگ با لوگ اپنی تختی لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کام بدا کیا انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا انہوں نے تیلے بلکل صحیح تھی بلکل ابھی دیکھیں وہاں پر ساری ٹیلے فار کے رکھیوں میں تک کوئی نہ مستری آیا اسلام علیکم کیا لے بیٹا ٹھیک ہو آپ کہاں پہ ہیں وہ نظری نہیں آتے اب تو نامی ڈوگا نظر آرہا نائی نظر آرہا نائی نظر آرہا اب آؤ نا اتنی مہنگائی کر دی فرکت ہے ہم نے کیا مہنگائی حکومت تمہاری اور کس نے مہنگائی کیا یہ ہم نے کیا مہنگائی پرانے چور تھے وہ چور ہمیں دوبارہ دے تو تمہارے چور تو ہم نے ابھی تک دیکھیں نہیں جگہ جگہ کھوڑا ہے روٹی سے تنگ ہیں کاروبار نہیں ہے بلکل بھی پورے دن سوتے ہیں بیٹھتے دوکانوں بھی کاروبار بلکل بھی نہیں مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ریٹ بڑھ گئے گھا گاتا ریٹ پوچھ کے جلی جاتا ہے گھا گاتا ریٹ پوچھ کے جل جاتا ہے پورے دن میں دو چار سو سیل ہو رہی ہے اتنا تو خرچہ دو چار ہی دار میں خرچہ ہو جاتا ہے کیا گھر بندہ کہاں سے کرزے دار ہوئے پڑے ہار بندہ پالٹیوں کو پیسہ دینا ہے ہر چیز کا وہ ہے کہاں سے دے گا بندہ تو حالات بیتے نہیں ہوئی آر حالات کہاں بہت بگڑ گئے ہیں لوگ تنگ ہوئی پڑے ہیں لوگ کرزے پہ کرزے لے جارے ہیں پریشان ہوئی پڑے ہیں لوگ پینے کے لیے پانی نہیں ہے دو دو مہینے تین تین مہینے ہو گئے ہم باہر سے پانی بھر بھر کے لے گا رہے ہیں بالکل بھی آگے نہیں دیکھتے لوگ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا گوڑ دینے آتے تو اسلام علیکم پچاس پچاس بندے ساتھ لاکے اسلام علیکم ایک دن میرے پاس آئے پچھلے سال بگر عید پہ ندیم قریش و رامی ڈوگر اسلام علیکم جی میں نے والیکم سلام علیکم بات تو سنو باؤ جی کراں بیٹا حکم کرو منہ جی آپ سلام تو کنیا آگے یہ مہنگائی تینی ہوگی کہنا ہم نے کیا مہنگائی منہ جی ہم نے کیا مہنگائی بولا بیٹا آپ روٹی کھا تو رہے ہو میں نے کچھ دنوں میں آپ یہ روٹی بھی چھین لوں گے ہمارے سے وہ ہی ہو گیا وہی آل ہو گیا روٹی بھی چھین لیں پچھلے سال کھا رہے تھے اب بلکل پہلے کھا رہے تھے دو روٹی اب ایک روٹی کھا رہے ہیں اب ایک سی بھی چلے جائیں گے ہم تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرون میں ہم ساب پانی کی سکیم لے کے آئے ہیں جلد مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہاں پہ کچھ کام آپ کتنی بار پانی بھرنے کے لاتے ہیں یہ میں دن میں دو بار بھرنے آتا ہوں جبکہ پانی صرف آدھا گھنٹہ ملتا ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ تو پھر عبادی علاقوں میں یہاں کی تو پھر کس طرح سے منیج ہوتا ہے منیج ہے اس طرح ہو رہا ہے نا کہ ہم لوگوں نے فیسویلی اللہ اپنی لگائی ہوئی ہے یہ ٹینک موٹریں وہاں سے لے لیتے ہیں دکان کے لیے پیسوں سے بھرواتے ہیں ٹھنڈا پانی اس طرح گزارہ ہو رہا ہے یہاں پر جو حکومت نے فلٹر پلانٹ لگانے تھے وہاں میں پانی صاف نہیں آ رہا نا نا بلکل نہیں وہ تختیاں لگئی ہیں صرف ان کی باقی کام بلکل نہیں ہوا انہوں نے کہا ہے کہ سال ہم نئے وارٹر فلٹشن پلانٹ لگائیں گے یہ پرانے پلانٹ لگے ہوئے ہیں نئے پلانٹ کہاں لگائیں انہوں نے یہ سارے ہی پرانے لگے ہوئے ہیں اور یہ دس سال پرانے لگا ہوا ہے وہی پانے کا استعمال ہو رہا ہے وہ پانی بھی بند کر دیا انہوں نے اور سر آج بل ستائیس سو تین ہزار چار ہزار آج آخری تاریخ ہے وہ کہتے ہیں بھرو کل بل آئے آخری بھرو پانی بلکل نہیں آ رہا بل پہ بھیج رہے ہیں ساتھ جرمانہ اور نوٹس بھی لگا کے بھیج رہے ہیں لیکن سہولت فرام نہیں کہا رہے ہیں کوئی سہولت فرام نہیں کی انہوں نے کیا کیا ہے تین سالوں میں بتائیں یہ پرانے نظام چل رہا ہے سارا اندرون کا نقشہ ہمیں تبدیل کر دیا اندرون کو چارچ چاند لگا دی یہ نقشہ بدلا یہ پرانی سڑکے ہیں انہوں کو کھوڑ کے وہ کر رہے ہیں پانی پانی کے ساتھ مکس کر کے بھیج رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں پانی پانی کس کے سمکہ آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بلکل ناکیس انتظام ہے تین سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا صرف نام کے لیے جب وارڈ لینے آتے ہیں یہ انہی دنوں میں آتے ہیں ابھی ہلکے میں کوئی آکے نہیں بڑھا کوئی بتا دے آمیڈ ڈوگر صاحب تو بلکل ہی نہیں آئے تین سال میں ایک دن نہیں آئے صرف یہ تختی لگی ہوئی ہے یہ آمیڈ ڈوگر صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے پہلے بھی یہ رہے ہیں پہلے پی پی میں رہے ہیں انہوں نے جب بھی کچھ کام نہیں کیا اور اب یہ اس میں آئے ہیں پی ٹی آئے میں جب بھی انہوں نے کچھ کام نہیں کیا حکومت میں یہاں کے منتقی بن محمد ندیم کرشی صاحب کی بھی تختی لگی ہوئی ہے صرف ان کا علاقہ ہے وہ تو آتے ہیں یہ شیخ رشید صاحب نے بنوایا تھا اسپطال انیس سو پچاسی میں اس کے بعد کیا کام ہوا ہے ہیں بتائیں کوئی بھی ہم نے منظوری لے لی ہے اب اس کو بہتر بنائیں گا اپگریڈ کریں گے کوئی بہتری نہیں کی وہ تو کہہ رہے ہیں تین کروڑ روپے منظور کرائیں تین کروڑ روپے کہاں لگائیں اس میں دوڑ روپے بنظور ہوئے آپ کو کچھ نہیں آرہا ہاہاں درون شہر میں بتا کہ لیٹ کا نظام خراب ہے بلکل کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہے ہی بعض اوہر بات کچھ نہیں کرتے ہوں لائٹ پہ دو کہتے ہیں کہ جہاں دھالات بہتر ہو جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں بلکل خراب ہیں لیٹ کا کبھی کوئی 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 فیس اٹ جاتا ہے کبھی کوئی فیس اٹ جاتا ہے کبھی ادھر سے خراب ہے کبھی ادھر سے خراب ہے کوئی نظام نہیں ہے نظام نہیں ہے کہ آپ آئیں آپ بتائیں کین حالات کا سامنے عوام کو میں مہدور آدمی ہوں جے بجلی بڑے مہندلے آ جاتے ہیں یہ تین دفعہ پانی چلاتے ہیں تین دفعہ میں آدھے لنڈے پانی دیتے ہیں سمجھیں نہیں میں تھوٹا ریڈی چلانے آلوں انہوں نے بڑی جاستی تلری ہوئی ہے ایم پی ایم اینے پنڈی تلا جاتے ہیں جے انہوں نے باہد آت لہ رہا تھا ناریہ بھی بناات لیتے ہیں سڑیتلا بھی بناات لیتے ہیں جے 23,00 ربیت لوڑو ربیت آت لہ ربیت آت لہ ہے جے جاستی ہے جے پورانی سڑیتلے ایٹیں سابت تھی انہوں نے ایٹیں تڑوائی ہے نا جائز جو ایر ناری ہے بیدلو نہیں بنی جے پھنڈ تلا جہے ایم پی ایم اینے جے پانی دے دلو جے سپرائی پانی ہے جے پورانا ہویا پڑا تلنڈا مویا پڑا اس لیے سپائی نہیں ہوتی سمجھے نہیں میں امام سے تلہتا ہوں گا ہم میں آئی بانی تلرو اس لیے انتی جام تلرو کیا سلام کرو جی اعم آوام کے مطالبات نظر آ رہے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو صاف پانی سب سے مین مسئلہ ہے لائنوں میں جو ابھی تک صفائی نہیں کی گئے یہاں پر نارے بازی کی جاری ہے ایم پی ایم ایم ایس کے خلاف وجہ صرف یہ ہے کہ آوام میں غصہ ہے عوام یہ کہتی ہے کہ جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو سر جھکا کرنے سے ووٹ لیا جاتا ہے لیکن جب الیکشن گزر جاتا ہے تو ان کا کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے جس کے باعث تھی لوگ برہم نظر آ رہے ہیں ہم مزید بھی آپ کو اندرون شہر کی صورتحال دکھائیں گے لوگوں سے بات کریں گے مسائل سے اگاہ کریں گے ہم آج ساتھ رہے گئے ملتے ہیں ایک شارٹ بیک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمیں کبوتر منڈی کے آپ کو مسائل دکھائے جو اندرون کا علاقہ ہے اب ہم پہنچے ہیں محلہ شاہ جماعت میں محلہ اوپلا ہم اسے کہتے ہیں اور اس وقت یہاں پر جو مین مسئلہ ہے وہ صاف پانی کا ہے ساف پانی کا ہم آپ کو ایک پائپ لین کا منظر دکھائیں گے وہ دیکھنے کے بعد کم از کم اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کے مکین اندرون شہر کے مکین جس کی عبادی ڈھائی لاک سے زائد ہے وہ کون سا پانی پیتی ہیں یہ پائپ لین جاری ہے واسکی یہ ساف پانی کی پائپ لین ہے جگہ جگہ سے یہ پھٹی ہویا ہے جہاں پلاسٹک کا یہ پائپ اس میں چڑھا ہوا ہے اور یہ پانی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے یہاں سے پانی گزر کر یہاں سے ہو کر یہ لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کا پانی ہوتا ہے ساتھ یہ گٹر کی نالی جا رہی ہے اس نالی کے اوپر یہ لائن ہے تو پورے شہر کے یہی مناظر ہیں ہر جگہ اسی طرح پانی لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے اور کس کوالٹی کا پانی ہوتا ہے اس وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہمارے سارے یہاں کے مکین موجود ہیں ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسا پانی پیتے ہیں بھائی جان geworden جے جو گٹر کہاں سے نالی ہے اس کے اوپر ہے واٹر سپلائی کی لائن ہے تو کیسا پانی گھروں میں پہلے پانی گھروں میں آتا ہے تقریبہ دس میٹے بعد پانی صاف آتا ہے گٹر کا پانی آتا ہے اس کے بعد پانی نکالتے ہیں دس میٹے بعد پانی صاف آتا ہے اور صبح سات بجی آتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے شام کو سات بجی آتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پانی کا نال آن کرتے ہیں تو پہلے وہ گٹر گٹر کا پانی ہوتا ہے جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے بلکل ایسا پانی ہوتا ہے سارے بچے یہ سار کوئی یہ جو خواتین گھروں میں ہیں تو وہی پانی سمال گھر وہی پانی پیتے ہیں وہی اسی سے ناتے دھوتے ہیں برتن برتن اسی سے دھوتے ہیں تو لوگ تو ہیپیٹیٹر سے وغیرہ کا شکار ہو رہے ہوں گے ایسا یہ بھائی جان پیل رہی ہیں جی 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 پیل رہی ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے یہاں پہم دکھا سکتے ہیں کہ جو جو کس طرح کا بھائی آپ جائے گی آپ کی گھر میں سس پانی ساوات ہے نہیں ساوات نہیں آتا ہے سو مل واہ آتا ہے پہلے گٹر والا تاس کے پاس ویرسام پانی آتا ہے سو مل واہ رو سمال واہ ر Sams میں ذراعت ہوتے ہیں گنھ ہوتے ہیں روجانہ کے صاحب ہے روجانہ کے صاحب ہی ترخواست آپ نے دی کسی کو شکیت کیا آپ نے کوئی لا فرواہی کوئی سنتا نہیں ہے بل بھیجتے ہیں بل بھیجتے لیکن باستہ والے بل بھیجتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے او یہ حالات ہیں اندرون شہر کے ایک اور ہم شاہر سے بات کر لیں گے بے آپ کے گھر میں پانی صاف کے گھر میں آپ کے گھر میں پانی صاحب نہیں آتا نہیں یہ گھنڈا گھر سے جاتے ہیں وہاں پر پانی بھاری کلاتے ہیں اور یہ حالات ہیں محلہ شاہ جماعت کے ہم مزید محلوں میں جائیں گے وہاں پر آپ کو صورتحال دکھائیں گے کہ اندرون کے کیا اصل حقائق کیا ہیں اور ہمارے ایم پی ایس ایم ایس حکومتی نمائندگان کیا دعوے کرتے ہیں اور جہاں کی عوام کیا کہتے ہیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم محلہ اپلا والا کوچھا شاہ جماعت میں پہنچے ہیں جس طرح ہم نے پہلے آپ کو دکھایا کہ کیا حالات ہیں احصاب پانی کے صفائی کے اور جو بیلڈنگز کی اگر ہم صورتحال دکھائیں تو میرے بیک گرنڈ میں دکھتے ہیں کس طرح کہ یہاں پر مکانات موجود ہیں اور لوگ کس حالت میں یہاں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جہاں کے منتخب نمائندے اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سہستے گھر بنا کر دیں گے تو نایہ پاکستان کی حسن سکیم آئے گی اس میں گھر دیں گے لیکن مونسون کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور ان مکانوں کی مرمت کے لیے حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی حادثہ یا کوئی بیلڈنگز کا حادثہ رنما ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ تو ایک سوال ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں چاہاں آپ بتائیں گے جو ساری اندرون کی حالت ہم دکھا رہے ہیں محلہ کوچہ شاہ جماعت میں جس طرح مختلف گلیاں دکھائیں ہم نے گھٹرے کے اوپر صاف پانی کی لائنیں نالیاں بھلی ہوئی ہیں صفائی کھالاتیں بیلڈنگز ڈیمیج ہیں کس طرح زندگی گزار سر بات یہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بھی آمیڈوگر اور ندیم قریشی ایم پی اور ایم اے نے بنے ہیں انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہیں کہ علاقے میں آ کر وہ اس علاقے کا حال دیکھیں نالیاں بھی سڑھی ہوئی ہیں کورا تین تین دن نہیں آتا جمعہ دار اسے بلاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں دردس بی بی صور پر پھر بھی وہ نہیں اٹھاتا جو ان کے اوپر افسر ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں وہ انہیں پیسے دیتے ہیں اور اتنا برا حال اس علاقے کا ہویا وہاں ساری گھر مکانات گرے ہوئے ہیں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے صرف یہ دعوے جھوٹے دعوے تک محدود رہ گئے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں اور آگر کھڑے بنے ہوتے ہیں سال میں تین سال اس علاقے کو ہو گئے ہیں ان کا پی ٹی آئی کی حکومت آئی بھی تین سالوں میں یہ ایک دفعہ بھی نہیں اس علاقے کے اندر آئے کہ آگر اس علاقے کی حالت دیکھنے پہلے اگر بات کریں تو یہاں پہ آئے تھے بورٹ مانگنے کے لئے بورٹ مانگنے آئے تھے اس کے بعد نہیں آئے کیا وعدہ کیا تھا یہی وعدہ کیا تھا ہم ہر چیز تبدیل کر کے دیں گے سارے معاملات ہوں گے سیورنگ اچھی کر کے دیں گے آپ کو پانی کی سولت دیں گے اچھی تعلیم دیں گے کوئی چیز نہیں دی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آٹھ نو کروز روپے کی سکیم شروع کیا علاقے سے لے کر یہاں تک ساف پانی ملے گا کوئی چیز نہیں ہے سر سارا اندرون سے بار بار ہے اندرون کی تو حالت غیر حالت ہے اندرون سے ایسی بورڈ مانگتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں بورڈ مانگتے ہیں چلے جاتے ہیں اندرون کی واقعی ایسی سروت دال ہے بیلنگز کافی یہاں پہ خطرناک ہیں موسون کا سیزن ہے اور حکومت کے کیا اقدامات کے ہیں کوئی یہاں پہ وزٹ کرنے کا آیا ہے حکومت کا کوئی نمائندہ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ایک دوسری بات یہ جب سے وقت یہاں پہ بارش ہوتی ہیں ہم کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خطرے میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نہ یہاں پر صفائی کا انتظام ہے اور نہ ہی بیلڈنگوں کا صفائی ہے نہ بیلڈنگ کے خطرناک ہیں اور ایسی ہے کہ جس وقت ہوا چلتی ہے تو بعض بیلڈنگیں ایسی ہیں جس کی اٹھیں خود بخود گرتی رہتی ہیں تو یہاں تو ایسی مکانات ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہاں تو اگر خدا نہ خواست ہے اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں تو کافی سے نقصان کا خدش ہے بلکل نقصان کا خدش ہے اور نقصان ہوتے ہیں سپارکنگ ہوتی ہے آگ لگتی ہے مکان گرتے ہیں خطرے تو ہیں مگر ان کو نہ تو ہمارا کوئی والی وارث ہے نہ کوئی ہمارا ایم پی اے نہ کوئی ایم اے نے کوئی ہماری سنوائی نہیں کرتا نہ صفائی کے یہاں پر انتظام ہے اور پانی ایسا آتا ہے کہ سیورج کے پانی کے ساتھ گٹر کا پانی مکس ہے اور جس وقت وہ پانی آتا ہے تو اتنی گندی سمیل آتی ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ ماہ ہو گیا ڈیڑھ سے دو ماہ یہاں پہ پانی بلکل بھی نہیں آ رہا پورے علاقے میں ڈیڑھ سے دو ماہ ہو گئے ہیں کوچہ شاہ جماعت میں پانی نہیں آ رہا یہ حالت ہے اور دعوے سنو تو اس طرح کی جاتے ہیں کہ جیسے یہاں پر تبدیلی کا کوئی نیا انداز شروع ہے تو واقعی دو دو ماہینے سے پانی نہیں آ رہا تو پھر کہاں سے پانی لیتا ہے پانی کیا یہ ہے پینے کو پانی نہیں ہے اور چیز ہوگے تو پوچھیں ہی نا آپ کے پانی کا نظام تو اتنا ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے مول لے گئے آ رہے ہیں پانی پینے کے لئے پہلے آمدہ نہیں ہے پانی بھی خریدنا بڑھتا ہے ہاں جی یہ حالات ہیں اور اس حوالے سے کوئی یہاں پر زمینداری لینے کو اتیار نہیں ہے اگر ہم دکھائیں مزید یہ سرودحال یہ مناظر ہے یہ اس طرح سے کس طرح سے لوگ زندگی گزارے ہیں ذرا ہم آگے جا کے دکھا دیں جس طرح ہم نے پہلے آپ کو دکھایا کہ کیا سرودحال ہے یہ مکان ہے جس طرح ہم موجود ہیں اگر میرے قیمہ بلال دکھا سکیں تو یہ مکان کی سرودحال ہے اس مکان کو میرے خلال میں آگ لگی تھی اور یہ کسی بھی وقت ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی قسم کی امداد نہیں کی گئی جہاں پر صرف یہ ایک امارت خطرناک نہیں ہے کئی امارتیں موجود ہیں لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ نئے گھر بنا سکیں حکومت سبسٹی کی باتیں گرتی ہے عام آدمی کی ضروریات پوری کرنے کی باتیں گرتی ہے لیکن اندرون کے لوگوں کے لئے کوئی پیکج نہیں دیا گیا کہ وہ کم از کم جو خطرناک بیللنگز ہیں ان کی مرمت کرا سکیں یا ان کو کہیں اور جگہ گھر کی جگہ دی جائے تاکہ وہاں پر منتقل ہو سکیں اس حوالے سے کوئی قدم حکومت نے نہیں اٹھایا اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جی مطالبہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ان کے لئے اقدامات کیے جائیں ہم مزید بھی آپ کو آگے جا کر گلیوں کی صورتحال دکھائیں گے مختلف اندرون کے محلوں کی صورتحال دکھائیں گے کہ وہاں پر کس طرح کی حالات ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شاٹ وے کے بعد ویلکم ایک ناظرین جیسے ہم آپ کو اندرون شہر کے مختلف علاقوں کے صورتحال دکھا رہے ہیں چاہے وہ کوچا شاہ جماعت کا علاقہ ہو ملہ پوپلہ ہو اس کے علاوہ کبوتر منڈی ہو اب ہم پہنچے ہیں جو اندرون شہر میں ایک مین علاقہ سمجھ جاتے ہیں نوکہ چھجہ وہاں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر لوگ قصہ سے زندگی گزارتے ہیں ہم ذرا آپ کو حالات دکھاتے ہیں گلیوں کی صورتحال دکھاتے ہیں کہ گلیاں کیسی ہیں یہاں پر یہ سامنے مین گلیاں یہاں سے بچے بھی گزر کے جا رہے ہیں یہ جو گٹر ہے یہ گٹر کھلا ہوا ہے اور یہاں پر اس پر کوئی ڈھکن موجود نہیں ہے اور اس طرح کے مناظر ہیں اگر رات کے وقت یہاں سے کوئی لوگ گزریں بچے گزریں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے شہریوں کا بچوں کا یہاں پر گزرنا مال ایک منٹ بیٹر رکھیے گا یہاں جو گٹر کب کتنا عرصہ ہو گیا یہ کھلا ہوا ہے دو ڈھائی مہینے ہو گئے دو ڈھائی مہینے ہو گئے یہاں سے کوئی لوگ گزرتے ہوئے گرتے بھی ہوں گئے انکل گرتے ہیں کافی بار تو کوئی بنانے نہیں ہے یہاں پر نہیں انکل کوئی بھی نہیں ہے کوئی بنانے نہیں ہے یہ بچے یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں جس طرح کے مناظر ہیں اور یہاں پر جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوئی ذمہ دائی لینے کو تیار نہیں یہ واسطہ کی پائپ لین جارج ہے ساتھ یہ گٹر کھلا ہوا ہے اور یہ مزید اگر ہم محبوب کی حالات دکھا لیں تو یہ تارے یہاں سے گزر کے جا رہی ہیں اور کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی خدا نہ خاص ہے جہاں پر کوئی حادثہ رنما ہو جائے تو کوئی ذمہ دائی لینے کو تیار نہیں ہے آپ بتائیے گا یہاں جو گٹر کھلے ہوئے ہیں کتنے مشکل ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کیا کر رہی ہے کچھ بھی نہیں بچوں ہیں یہ کئی دفعہ تو بچے گر گئے ہیں یہ تارے نزدی کے ہیں سرکار کو چاہیے کچھ صحیح کر رہے ہیں یہاں کا نظام آئی سمجھ ایک لینڈ ڈالیں نیچے نیچے تارے ہیں بچوں کو نقصان چھوٹے چھوٹے سے دیکھو کتنے بچے ہیں پانی کی کیا سرکتہ ہے پانی صحبت ہے پانی بدبو والا پانی آ رہا پانی بھی صاف نہیں آ رہے پانی سے بہت تانگے ہم بھر بھر کے لارے ہیں بڑی دور دور جا رہے ہیں گاڑی پیدل جانا پڑتا ہے گریب کے پاس تو گاڑی بھی نہیں آجی یہ دور میں یہ جب سے عمران خانہ آیا اس نے بڑے بیڑا گرہ کر دیا ملک کا تو لوگ ہیں بھرم نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو آگے جا کر بھی مناظر دکھائیں گے کہ انوکا چھجہ میں مزید کیا سرکتہ ہے لوگ کتنے پریشان ہیں ہم آئے ساتھ رہے گا ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ملتان اندرون کے مین جو مرکز سمجھتا ہے ہنوکا چھجہ وہاں پر موجود ہیں یہاں پر کیا سرکتہ ہے وہ آپ کو کیمرے کی فوٹیج میں نظر آ رہی ہوگی جہاں پر بیلڈنگز کی کیا صورتحال ہے جو تاریخی شہر سمجھا جاتا ہے جس والد سٹی کی بات کی جاتے جس کو اٹلی سے تشبیح دی جاتی ہے اس کی اثر حالت کیا ہے وہ فوٹیج میں جو دیکھ سکتے ہیں ہم بھی آپ کو زیادہ دکھاتے ہیں کہ جی اس وقت امارتوں کی صورتحال ہے اور امارتیں بلکل اس وقت اس حالت میں ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے مورس ان کا سیزن چل رہا ہے اور پندرہ آگاست تک اس نے چلنا ہے اور پندرہ آگاست تک ابھی تک کوئی یہاں پر فانڈ نہیں لگایا گیا کہ کم از کم جو خطیناک بیلڈنگز ہیں ان کی مرمت ہی کرا لی جائے ان کے حوالے سے کوئی کام کیا جا سکے کئی عرصے سے یہ مطالبہ چلا رہا ہے یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوزیشن میں موجود ہے اس کے ساتھ جو بیلڈنگ ہے وہ کس حالت میں موجود ہے یہ سامنے والا گھر کس حالت میں موجود ہے ذرا ہم یہاں کے مکینوں سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہنے کو تو یہ اندرون شہر ہے لیکن اندرون شہر کی اصل حالت یہ ہے بھائی جان کس طرح سے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہوگی تو یہاں تو خطرہ رہتا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے خوف سے ہی رہے ہیں نہ پانی ہے نہ بیجلی ہے نہ گیس ہے یہ جمع دار دیکھ لو مہنگے آج تہمیل بہت نہ سوئی گیس ہے نہ بیجلی اب جا کے دیکھ لوگا یہ جو گھا ہے امارت اگر یہ کوئی ایک آدھا گیر گیا دوسرے کو پر گیرے گا وہ بھی تنگ ہوگی سج جہاں بھی گیرے گا اس کو بھی نکسان ہوگا تو خدا نہ پیلے بستر کے واقعات ہو چکے ہیں آہ جی یہ واقعات کی نظر سامنے آپ کے یہ بیللنگ پہلے موجود تھی لیکن دیمج ہوئی بلکل موجود تھی جیسے یہ اس کی نکسان ہوا تھا نکسان یہ کئی جخمی ہوگئے تھے آدمی مرنے سے بچ گئے تھے جخمی ہوگئے تھے سامنے بیللنگ نظر آریا ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ بھی چار آدمی جخمی ہوئے تھے چار آدمی جخمی ہوئے تھے اور ابھی تک جو مارت ہیں ان کے حوالے سے کوئی مرمت کے حوالے سے ہمارے سے بادا کیا تھا آپ کو نئے مکان بنا کے دیں گے جو جہاں کے ایم پی تھے جو ایم پی تھے عمران خان نے کرا تھا مطالبہ بے نئے مکان بنا کے دیں گے ابھی تک کوئی مطالبہ کہ کوئی ڈسپونسمنٹ نہیں ملا تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں ہمیں مکان بنا کے دیں گے بر بجلی کے بل بھی ریعت کر جائے بجلی بھی نہیں آتی ہیں تو اس کے والے سامنے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ سے بجلی کے بل بھی بہت زیادہ تو یہ ہی مہربان نہیں کر سکتے ہیں بجلی کے بل بھی زیادہ ہیں پانی بھی ساف نہیں آتا امارتے بھی خطرناک ہیں صفائی بھی نہیں ہوتی گیس بھی ہم پرابر نہیں آتی تو پھر کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے درون شائع کا نقشہ بدل دیا بدل نہیں ہے جی بدل نہیں آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہے یہ جنہا جمعہ دار آتا جنہا بڑے پڑے سارے آنے جانے کی پریشن نہیں آنے جانے کی پریشن نہیں ایک اوڑا دیکھو آپ یہ دیکھو سارا پانی نہیں آرہا دو مہینوں کو تقریبا پانی دکت ہے بہت زیادہ پانی نہیں آرہا پھر کہاں سے پانی آتا ہے بجال سے لاتتے جی مول خریدے فیلٹر سے پانی تو کوئی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر دی ہے ایم پی اے صاحب ہیں وہ اس طلاقے میں کبھی آئے ہیں آپ کو حسطلہ دیا ہو کندے پہ ہاتھ رکھے کہاو کہ بھائی جان مسلال کر دوں کبھی نہیں آئے سر ووٹ لینے کے لیے آتی ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے کس طرح ملتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھے انداز سے ملتے ہیں جی وہ آپ کیا شروع دیال ہے ان کے گھر نہیں گئے آپ کیا مسئلہ لکھر کوئی بھی نہیں آتا جی ادھر وہ تو گھر سے بارے نہیں نکلتے ہیں ایم ایم پی ہیں جو ہے ووٹ لینے کے لیے تو آجتے ہیں للسے 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 لکھتے ہیں یہ تو امیو سب کچھ ہے ہم یہ بنا کے دیں گے وہ بنا کے دیں گے ہم بڑی ترقیہ کریں گے ادھر دو مہینے سے پانی نہیں آ رہا بجلیے پل بھی مہنگی کر رکھیں امران خان کہہ رہا ہے ار بندے کی نا ار انسان کی چرچر شادی ہوگی ادھر ایک نہیں ہو رہی تبدیلی کیسی تبدیلی آئی ہے مہنگائی مہنگائی کر رکھیں چینی گر ریٹ دیکھو لوگ کتنو ہے پڑا آٹے گر ریٹ دیکھو لوگ کتنو ہے پڑا کیا خواہین تھانڈ کیا پیوئے کہاں جاگے کس کی ماں گو ماں گو مشکل ہیں حالات محلات مشکل ہیں تو پھر جو یہاں پر تعلیم کی کیا سرور دال ہے بچے نصر آ رہے ہیں کھانے پینے کا پورا ہوگا تو تعلیم بچوں کو دلوائیں گے اب یہ ایک بندہ ہے پانچ سو روے مجدوری کرتا ہے گھر کے بل آ جاتا ہے دو ہزار روے کا قرائے کے مکانے جن کے وہ کہاں جائیں گے اب بچے کو چاہ تعلیم دلوائیں مہنگائی تنی ہے ٹیشن کا خرچہ ہے سکول کا خرچہ ہے وردی کا خرچہ ہے ہر چیز کا خرچہ ہے چاہ تعلیم دلوائیں ندیم قریشی کو چار سال ہو گئے کبھی اندر آگے نہیں دیکھا اندرون میں انہیں یہ حال دیکھ لو گلی کا وہ تو کہتے ہیں میرا شہر ہے میں اون کرتا ہوں بیٹا اوملدان کا جندہ کی میں پہلی دفعہ بنائے وہ اندرون سے اور کبھی انہیں اندرون میں نہیں آکے دیکھا چار سال ہو گئے ہیں یہاں تو رو رو گے برال ہو گیا یہ دیکھو سامنے مشین پڑی ہے پانی کی آٹھ دن پڑی ٹرانس فارم اوڑ گیا آٹھ دن لائن بند پڑی رہی ہے کسی نے آگے نہیں دیکھا یہاں سے کہتے ہیں کہ ایک فون کال کرو میرا ہر وقت نبیان ہوتا ہے تو آپ نے کفکال نہیں کی ہم ان کے دفتر تک میں گئے ان کی کوٹھی پہ گئے جب آٹھ دن لائٹ بند رہی ہے کہتے ہیں جی ہم اندرون سے نہیں جتے ہیں اندرون سے ہمارے کوئی واسطہ نہیں ہے اب کی دفتر آئے گئے نا ندیم قریسی ہو گیا کہ ندیم ڈوگر ہو گیا جو بھی ہو گیا ان کو یہی کہہ گئے کہہ جی آپ جب اندرون سے نہیں جتے ہیں تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے ووٹ سایا کر دیں گے ووٹ نہیں دیں گے اس علاقے کے مقین یہ بات کر رہے ہیں اور یہ یقین ان غصہ ہے جب ہمارے عوامی نمائند ایک کام نہیں کریں گے اگر گلیوں میں یہ گٹر جیسے دوسرا گٹر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دوسرا گٹر یہاں پر کھلا ہوا ہے اور یہاں سے بچے گزرتے ہیں اور یہاں پر اگر اس طرح کے مناظر ہیں کوئی لائٹ نہیں ہے شام کے وقت یہ جو بچے معصوم بجی یہاں پر گزر رہے ہیں اگر خدا نہ خواست ہے یہاں پر کوئی گرتا ہے کون ذمہ دار ہوگا اور کوئی ذمہ داری لینے کو اتیار بھی نہیں ہے اب مزید آپ کو محلوں کی اندرون کی سردحال دکھائیں گے یہ ہنوگے شجے کے مناظر ہیں ہم مزید آگے جا کے بھی سردحال دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم نے آپ کو اندرون شہر کی سردحال دکھائی اور آپ کو جس طرقاتی کاموں کے حوالے سے بتایا ہم اس وقت اندرون شہر کے محلہ جو پاپنا والی گلی ہے وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ترکیاتی کام ہوا دھورا ترکیاتی کام چھوڑ کے کام ابھی تک رکا ہوا ہے یہ ٹیف ٹائل کا آپ نے یہ تختیاں دیکھیں گے یہ تختیاں فوٹری میں میں نظر آ رہے ہوں گی یہ تختیاں لگی گئی ہیں لیکن جو سردحال ہے یہاں پر آکر یہ سارا سردحال رکی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح یہ ٹیف ٹائل لگائی گئی ہے یہ نیا منصوبہ ہے کچھ دن پہلے یہ لگائی گئی ہو یہ سردحال ہے یہ کس لیول کا ترکیاتی کام ہو رہا ہے ٹیف ٹیف ٹائل یہ بکھری پر یہاں میں گلی محلوں میں تو یہ مناظر ہیں ہم آج ساتھ یہاں کے جو لوکل نمائندے ہیں وہ موجود ہیں ذرا منصر جانتے ہیں کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے کس طرح کی کوالٹی ہے اور کس طرح کے مسئل کا سامنہ ہے میں بتائے گا جس طرح گلی محلوں میں ترکیاتی کام کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہہا جا رہا ہے کہ اندرون کے لئے پیکج لے کے آئے ہیں جسے ٹف ٹائل لگائے جا رہی ہیں کوئی فلٹر پلانٹ کے منصوبے ہیں تو واقعی کچھ کام ہو رہا ہے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ایز ایس موجود ہیں ہمیں جو پرابلمز تھیں اس کا سپورٹی نیٹ ہمیں یہاں ٹف ٹائلز کی صورت میں کام کروایا گیا اور وہ بھی پہلے سے موجود ٹف ٹائلز کو کھاڑ کر جس طرح سے لگوایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے مزید مسائل میں اضافہ ہوئے ہیں منڈی چوپ میں موجود تھے لوگوں نے بتایا کہ گلی بلکل ٹھیک تھی اسی ٹف ٹائل کو کھاڑا گیا اس کے بعد وہاں پہ نہیں لگا دی گئی اور ٹف ٹائل کا ہاں پہ ایشو نہیں تھا تو یہ کون سے درگا دی گا ہمیں محترم یہ ٹھیکے دار صاحب نے اپنے کاغذات کی شکم سہری کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے جس کی ہمارے ہم میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے میارے زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑنا یہ لاکھوں روپے اگر اس پر ضائع کیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ضائع کیے گئے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں بلال یہ دیکھیں یہ ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ مجھے بتائیں بلال یہ کتنے دن تک رہ سکتی ہے اس کو اگر صحیح طرح سے پیسٹ کیا جائے تو یہ بیس سال کے بعد کام ہو رہا ہے اس کو مزید بہتر ہو جانا چاہیے تھا آپ مجھے یہ دیکھیں یہ ٹف ٹائل ہے بلال یہ ٹف ٹائل ہے یہ صرف ریت ہے صرف یہاں پہ ریت ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ نئی ٹائل لگائی گئی ہے چاند دن پہلے وہ صرف ہاتھ لگانے سے یہ اکھڑ گئی ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے جہاں پر کام ہو رہا ہے مزید مسائل کا اضافہ ہو رہا ہے جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے ٹھوکروں کی زد میں آگر گر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی مہربانی اس کو آپ ترقیاتی کام کہتے ہیں اس کو اگر آپ نیا پاکستان کہتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ہمیں پرانا پاکستان بہتر ہے یہ تو چاند دنوں میں یہ حالت ہے یہ ٹیف ٹیلیں بکھری ہوئی ہیں تو یہ تو گلی اکھڑ جائے گی یہ اب کیا کام ہوئی ہے میرے بھائی اس میں ناکس میٹریل کا استعمال کیا گیا ہے جو صرف ٹھیکے در صاحب نے اپنے کاغذات کی شکم سہری کے لیے اس میٹریل صرف ریت کا استعمال لگتا تو یہاں صرف ریت ہی ہے کچھ ساتھ کچھ ہے آپ جہاں سے چاہیں اس کو کھاڑ کر دیکھ لیں یہ دیکھیں بات سنیں ایک منٹی طرح ہے یہ ہم نکال رہے ہیں اس کو اب بتائیں اس کی کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں یہ سال چلے گا دو سال چلے گا یہ کتنا عرصہ چلے گا لوگ کہتے ہیں کہ پورے شہر میں واسطہ تین گھنٹے پانی فرام کرتا ہے یہاں آدھا گھنٹہ فرام کرتا ہے اتنی میرے بانی کیوں ہے محترم اس وقت کی جو حالات ہے میں درون شہر سے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں پچھلے تین ماہ کے اندر ایک گھنٹہ بھی آپ مجھے بتا دیں کہ جب واسطہ نے یہاں پانی کی سپلائی کی ہو یہاں سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی لوگوں کے پمپس کے ذریعے لے کر اور کنزیوم کر رہے ہیں یہاں کربلا سے زیادہ ابتر صورتحال ہے محرم سے پہلے ہمیں محرم لگی ہوئی ہے اور یہاں پانی نہیں ہے کوئی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں سر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جگہ جگہ ترقیاتی کاموں کے نام لے کر کے اور گڑے کھوتے گئے ہیں شہر کی پانی کی سپلائی اور سیوریج دونوں بلکل ختم ہوئی تھی دس کروڑ پیر کے منصوبے کی بات کی جاتی ہے سوٹا کروڑ پچاس لاکھ روپے کا منصوبہ تھا جس پر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے پائپ لائنز موجود ہیں یہ تیس سال پرانی پائپ لائن ہے اور یہ دیکھیں یہ گٹر سے کس سر سے کراس ہو رہی ہے اگر آپ کے کیمروز دکھا سکیں تو یہ دیکھیں بلال ان سے آنے والا جو پانی ہے وہ پینے کے کیا نہانے کے بھی قابل نہیں ہے میں ڈیریکٹر واسا کو میں ڈیریکٹر ایم ڈیو کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ رہائش ہم پروائیڈ کریں گے اس پانی کو پی کر دکھائیں یا اس پانی کے ساتھ نہا کر دکھائیں میری گزارش ہے کہ خدارہ ہماری زندگیاں ڈھائی لاکھ افراد اندرون شہر میں اس وقت رہائش پزیر ہیں ہماری زندگیاں ہائی لاول رسک بنائیں میربانی کریں کچھ ہمارے بارے میں کوئی عملی جامع بنائیں ورنہ بس پھر شکر اللہ پاک کا جس طرح سے وقت گزر رہا ہے کچھ بلال میں پوٹی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ہم نے لوگوں سے بات کی لوگ واقعی پریشان دکھائی جاتے ہیں بلال میں آپ کو انٹراب کروں گا ملتان شہر کے ہسپتالوں کا آپ ریکارڈ نکلوائیں سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس کے مریض آپ کو میرے اندرون شہر سے برامت ہوں گے سب سے زیادہ گردوں کے مریض اندرون شہر سے برامت ہوں گے دعا تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اور دعا یہ کرنی چاہیے لیکن جو حالات نصر آ رہے ہیں وہ اس کے بلکل برعکس ہیں جو ہم نے آپ کو ترکیاتی کاموں کے منصوبے دکھائے میں دوبارہ سے وہ یہ ٹیف ٹائل اٹھا کے دکھاؤں گا یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں یہ ٹیف ٹائل یہاں پر ریت بھر کر یہاں پر لگا دی گئی ہے جس کو صرف ہاتھ لگایا جائے تو یہ ساری اکھر جاتی ہے تو اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کا کام ہوا ہے ساپ پانی کی لوگوں کی دعائیاں آپ نے سنی کہ ساپ پانی کے لیے لوگ کس طرح سے مشکلات کا شکار ہیں صفائی کے مسئل ہم نے آپ کو دکھائے گندگی کے وہ امباد جو کہ گلیوں میں جمع ہے لیکن یہاں پر کوئی ورکر صفائی کے لیے نہیں آتا مونسون کا سیزن ہے مکانہ جہاں پر بسیدہ ہیں حکومت نے کوئی نوٹس کوئی ایکشن کوئی مرمت کے لیے کسی قسم کا کام نہیں کیا تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال کی تاریخ اکھنے والے شہر اندرون ملتان کی حالت بدلی جائے گی چاہے وہ ہنو کا چھجہ ہو چاہے وہ کبوتر منڈی کا علاقہ ہو چاہے وہ کوچا شاہ جماعت کا علاقہ ہو یا جو جس گلی میں موجود ہیں گلی پاپر والی تو یہاں پر اس طرح کے مسئل ہیں ڈھائی لاکھ کی عبادی ہے ڈھائی لاکھ کی عبادی کے شہر کی کس طرح سے حالت ہے کوئی طریقاتی کام نہیں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں اور جب کسی نومیندے سے بات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہی بات کی جاتی ہے کہ ہم اندرون شہر کا نقشہ بدل رہے ہیں جو نقشہ ہم نے آپ کو دکھایا ہم آنے بعد دنوں بھی اس طرح کے جو مسئل ہیں عوام کے مسئل ہیں عوام کے جو پرابلمز ہیں بنیادی ضروریات کی باتیں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان مسئل کے حل کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے آج کے پرگرام سے پھر میرس بان بلال خان یازری کو اجازہ دیجئے اللہ نگے بان موسیقی